سلام علیکم و برکاتہو آپ کے سامنے انظرقیل حاشمی جامعی ملیہ اسلامیہ سینٹر یونیزیٹی سے اور ہمارے ساتھ ہے ہمارے کلاس میٹ محمد مختار اشرف صاحب اور آج ہم بات کریں گے جامعی ملیہ اسلامیہ میں جو کل اوٹنگ ہوئی ہے جامعی علومنہ الیکشن کا اس کے متعلق یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس پہ ہمارے کلاس میٹ محمد مختار اشرف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے جامعی ملیہ اسلامیہ کا جو الیکشن ہوا تھا اس کا بینر ہے کنڈیڈیٹس کا بینر ہے اس پہ یہ بات رکھنا جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑا اہم مسئلہ ہے الیکشن میں کون جیتا کون ہارا ہم اس پہ بات نہیں کروالے ہیں مسئلہ بہت اہم ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے جس طرح سے ہم دوسروں کے کچھ جو ایشیوز ہوتے ہیں یا دوسروں کی ہوئی جو سادشیں ہوتی ہیں جو مسلم مخالف اناثر ہیں یا اس طرح کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مسلمان اس پہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور ہماری طرف سے جو اس کا ریاکشن ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر کچھ معاملہ شریعت کا ہے اسلام کا ہے دین کا ہے تو ہمیں بازابتہ طور سے اس کی مخالفت کرنا چاہیے اور ہر صدے پر اس کی مضمت کرنا چاہیے اور قانونی طریقے پر رہتے ہوئے جمہوری انداز میں اس کے خلاف احتجاج اپنے درج کرانا چاہیے لیکن جب ہم خود ہی اپمان کرنے پر اتر آئیں تو پھر احتجاج کون کرے گا دوسرے کریں تو ہم آندولن کرنے لگتے ہیں لیکن جب ہم خود انہی کاموں کو انجام دینے لگتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں یا کہیں نہ کہیں شریعت کا اپمان ہوتا دکھائی دیتا ہے اسلام کا اپمان ہوتا دکھائی دیتا ہے تو پھر ہم کس کے خلاف آندولن کریں گے جامیہ المنائی کا الیکشن ہوا لوگوں نے اپنے اپنے پمفلیٹ تقسیم کیے اور پمفلیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ لوگو ہے جامیہ کا یہ الگ ہے اور ان صاحب کا الگ ہے یہ اس طرح سے یہ کئی طرح کے پمفلیٹ ہیں بہت سارے کنڈیڈیٹس یہاں سے کھڑے ہوئے ان سارے کنڈیڈیٹس نے جو پمفلیٹ تقسیم کیے ہیں جو بروشرز باتے ہیں جو پوسٹر لگائے ہیں جگہ جگہ ان سارے پوسٹرز میں جامیہ ملیہ اسلامیہ کا لوگو لگا ہوا ہے اور جامیہ ملیہ اسلامیہ کے لوگو میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے علم الانسان مالم یالم قرآن پاک کی آیت جامیہ کے اس لوگو میں لگی ہوئی ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوگا کہ جامیہ نگر میں پورے علاقے میں اس طرح کے بہت سارے پیپرز بہت سارے پمفلیٹس بہت سارے بروشرز ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جامیہ ملیہ اسلامیہ کا لوگو ہے اور اس میں اللہ علم الانسان مالم یالم لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کتنا محترم ہے مسلمان اس سے خوب باقف ہیں ایک ایک لفظ کا کتنا احترام اللہ اور رسول نے بتایا ہے اور ہمارے مذہب میں اس کا کیا احترام ہے کیا اس کی اہمیت ہے سب اس بات کو جانتے ہیں باوجود اس کے یہ جامیہ ملیہ اسلامیہ کے المنائی جو الیکشن ہوا ہے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لا شعوری میں کر دیا ہے وہ کر دیا ہے ہو سکتا ہے پڑے لکھے نہ ہو بے شعور ایسا نہیں ہے میرے بھائی یہ سب باشعور لوگ ہیں انٹیلیکچولز ہیں اور جامیہ المنائی کے الیکشن میں وہی شرکت کر سکتا ہے تو جامیہ کا پاس آؤٹ ہو باوجود اس کے اگر لوگ یہ کہنے لگیں کہ اس میں وہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھا نہیں تھا دھیان نہیں تک تو کس بے دھیانی میں آپ نے یہ اتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ یہ علم الانسان عمالم یعلم قرآن پاکی آیت لکھی بھی ہے اور جامیہ نگر میں اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ ہر پیر اور چپل کے نیچے یہ سب پمفلیٹ آ رہے ہیں تو کس قدر اپمان ہم کر رہے ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سادش کو کس کا نام دیں گے کیا آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ یہود ہی نہ سادش کی ہے کیا آپ یہ سوال کریں گے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے سادش کی ہے کہ آپ یہ بات کہنے کو تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ سرکار دوہرہ رویہ یہ سب خود ہم کرتے ہیں اور اسی طرح سے جب جلسوں کے اشتہار پوسٹرز بنائے جاتے ہیں تو عظمت رسول کانفرنس ہوتی ہے پیغمبر اسلام کانفرنس ہوتی ہے اور مختلف طریقے ہیں پوسٹرز کے ٹائٹل دینے کے لیکن جب کچھ دن ہو جاتے ہیں تو وہی پوسٹرز جب دیواروں سے نیچے گرتے ہیں تو نالی میں پہنچتے ہیں اور یہ اتنا بڑا اپمان ہم کر رہے ہیں اتنی بڑی حرکت ہے یہ ہماری اور اتنی بری حرکت ہے کہ یہ دوسرے نہیں کرتے لیکن ہم خود کرتے ہیں یہ بات ہمیں جاننی ہوگی کہ شریعت کا تحفظ جنتر منتر پہ آندولن کرنے سے نہیں ہوگا شریعت کا تحفظ اپنے اوپر لاغو کرنے سے ہوگا اسلام کا تحفظ کسی جگہ آندولن اور دھرنا پردرشن کرنے سے نہیں ہوتا اسلام کا تحفظ اپنے اندر اس کو لاغو کرنے سے ہوتا ہے اپنے آپ کو باعمل کرنے سے ہوتا ہے تو اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم اس سے باز آنا چاہیے ورنہ ہم دوسرے کریں تو پھر آندولن کریں اور ہم خود جب ان حرکتوں کو کریں تو پھر اس پر کسی بھی طرح کا کوئی غصہ نہ جتایا جائے یہ کافی نائنصافی کی بات ہوگی اور یہ انجسٹس ہوگا بسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس میں چند لوگوں نے اس کا احتمام کیا ہے چند لوگوں نے اس کا احتمام کیا ہے کہ اس لوگوں کو ہٹا دیا ہے یا اس لوگوں میں کم سے کم وہ کتاب نہیں لکھی ہے لمل انسانم عالم یالم کا جو لوگو ہے اس میں کم سے کم اس لوگوں کو دیا ہے لیکن اس میں آیت نہیں لکھی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کا خاص احتمام کیا ہے لیکن ہم مضمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جس نے اس پر دھیان نہیں دیا ہے اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے جس قدر ممکن ہو سکے اور جتنا بھی پوسیبل ہے سارے پرسوں کو اٹھائے جانے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو اور تاکہ اس کا ابمان نہ ہو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جامعیان اگر یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلم کی آبادی 99.5% ہے جہاں اب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ قرآنی آیات کو پہلوں پہلوں کے تلے رودھا جا رہا ہے اور قرآنی آیات کاکتیں نالیوں میں سڑکوں میں پھیکا جا رہا ہے اس کے حوالے سے مہم مختار شفاف نے بتایا اب میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد جو ہمارے کنڈیڈیٹس جو جیتے ہیں ان کے حوالے سے اب کیا کہنا چاہیں گے ان کو کیا دعوت فکر دینا چاہیں گے کہ آئندہ جو الیکشن ہو اس میں وہ کس طرح کا بہوار کرے بہتر یہ ہے کہ جو جامعہ ملیا اسلامیہ کا لوگو ہے اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے جامعہ ملیا اسلامیہ چونکہ اسلامیہ بھی اس کے ساتھ میں ریلیٹ ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا احترام تو ہمیں ضرور کرنا ہے اور جس سطح پر بھی ہو سکے ہم اس کا احترام کریں دیکھئے پریچنگ کا اپنے مقصد کو پھیلانے کا اور ان چیزوں کا اب دور ہے بدل رہا ہے لوگ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں پریچنگ کے مختلف طریقے ہیں اور ہم ان کو اپنا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے دوسرے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جنہیں ہم کم سے کم یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جن کو دیکھ کر آج ہم درد محسوس کر لیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو ظاہر ہے درد محسوس کریں گے اگر ان چیزوں سے ہٹا کر کے جو بھی صورت نکلتی ہے بہتر یہ ہے کہ اس صحیح صورت کو اپنانا چاہیے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن یہ چیزیں تو کسی بھی درجے میں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں چونکہ اس میں بازابتہ لوگوں لگا ہوا ہے ان لوگوں نے اچھا کیا ہے جنہوں نے کم سے کم لوگوں لگایا ہے لیکن قرآن پاک کی آیت اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو وہ اگر نیچے جا بھی رہے ہیں تو قرآن پاک کے آیت کا کم سے کم اپمان نہیں ہو رہا یا پھر اس کی وہ نہیں ہو رہی ہے احترام اس کا اپنی جگہ ہے اور ہمیں اس کو دھیان رکھنا چاہیے مصارح صاحب آپ نے جیسا کہ بتایا کہ کچھ ایسے پوشٹر بنے ہوئے ہیں جس میں قرآنی آیات لکھے ہوئے لوگوں میں کچھ ایسے پوشٹر ہیں جس میں قرآنی آیات نہیں ہیں اور کچھ ایسے پوشٹر ہیں جن کے کنڈیڈیٹ نے وہ لوگوں ہٹا دیا جس میں قرآنی آیات تھی تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو کنڈیڈیٹس ہیں انہیں انسیج کا احساس نہیں ہوا یا احساس ہونے کے باوجود ان لوگوں نے زبستی بنوایا اس طرح کے پوشٹر نہیں ظاہر ہے یہ مسلمان اس قدر تو احترام کرتا ہے قرآن پاک کا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جان بوشکر نہیں ہوا ہے کہیں نہ کہیں لا شعوری طور پر ہوا ہے لیکن بات پھر یہی آتی ہے کہ خود تو لا شعوری طور پر کرتے ہیں لیکن جب کوئی دوسرا کر دیتا ہے تو پھر جنترمنتر پر آندولن ہوتا ہے پھر یہاں درنہ پر درشن ہوتا ہے تو ہم دوسروں کی مخالفت تو کرنے لگتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی ایکشن لینا اپنی زندگی میں یا پھر الیکشن کا معاملہ ہو ہمیں اس کا خاص خیال لگنا چاہیے جلسے ہوں پروگرام ہوں سیرت کا جلسہ ہو جو بھی پروگرام ہوں ہمیں اس کا خاص خیال لگنا چاہیے پوسٹر پمفلیٹ بروشرز وغیرہ تقسیم کرتے ہوئے تاکہ کہیں بھی اس طرح کے معاملات نہ ہو ہم سارے ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں جو جلسے کرتے ہیں اور وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں الیکشن میں جو چیزیں باٹی جاتی ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں میں نے خود چند لوگوں سے جن کا بھی ممکن ہو سکتا تھا میں نے ان کو خود کال کر کے بات کہی اور جب بات کی تو انہوں نے مجھ سے یہی بتایا کہ بھائی لا شعوری طور پر ہو گیا ہے تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ جتنا ممکن ہو سکے جس قدر ممکن ہو سکے چونکہ یہ ایک کومن مسئلہ ہے ہم بھی اپنی سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ اٹھا لیں رستوں سے باقی آپ لوگ بھی کوشش کریں چونکہ آپ ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ اس کو اٹھائیں تاکہ اس کا احترام اور بجائے لائے جا سکے اور جو اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے تو ایسے معاملات سے پتا یہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے بار جو الیکشن ہوگا تو اس میں ہمارے جتنے کنڈیڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ وہ اس چیز کا بھرپور خیال لکھیں گے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارے جامعہ ملے اسلامیہ کے پروکٹر ہیں یا وی سی ہیں یا دین ہیں جو بھی ہیں جامعہ کے ذمہ دارانوں سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ جس طرح کے جو لوگوں کا جو لوگوں پر قرآنی آیت لکھے ہوئے ہیں اس کا اس طرح بحرمتی کرنا اس سے پرہز کریں گے چلی ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ میرے کلاس میٹ محمد مختار اشرف صاحب اسلام علیکم